پہلے کچھے تیل کی بات کرتے ہیں انٹرسنل مارکٹ مگر آپ دیکھیں گے تو کروڈ لگتا ہے ایک پریشر میں ہے بیچ میں ایک اچھال آیا تھا لیکن وہاں سے پھر اس میں دباؤ دیکھنے کی ملا اب یہ 84 ڈالر 26 سنٹ پر اس وقت کام کر رہا ہے باوجود اس کے کی یو ایس میں الیکشنز ہیں اوپیٹ نے پرڈیکشن کٹ کر رکھا ہے ڈیمانڈ کی جو پرڈیکشنز ہیں وہ کافی اوپر پرڈیکشنز ہیں لیکن کروڈ پریشر میں ہے کیوں ہے ایسا اور آگے کا کیا رکھ ہوگا اس پر باتشیت کرتے ہیں تنیجا جی سے کیونکہ تنیجا جی انٹرنیشنل مارکٹ میں اور جیو پولٹیکل طور پر کمورٹی کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں لیکن ایک quick check لیتے ہیں کہ اس سمجھ جو domestic مارکٹ میں trade کرنا ہے اگر کسی کو کروڈ میں تو کیا رائے بنتی ہے انوج کے پاس چلتے پہلے انوج کروڈ میں ایک پرڈیکشن تو بنتا ہوا دکھرا لگتا ہے اگر آپ کو trade کرنا ہو تو کیا trade بنے گا نیدے جی good morning دیکھیں پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے ایک selling pressure آتے ہوئے دیکھا حالانکہ جو range ہے وہ 80 سے لے کر 85$ کے بیچ بنی ہے ابھی بھی 81 کے آس پاس WTI trade کر رہا ہے بٹا m6 ہم نے دیکھا ہے کہ ساتھ ایار کا level test کرنے کے بعد ایک profit booking آتے ہوئے دکھائی دیئے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی selling pressure یہاں پر آ سکتا ہے ھوڑا bounce لیتے ہیں 6830 کے آس پاس 6820 کے آس پاس تو بھکوالی کرنا چاہیے 6890 کا stop loss ڈھگا ہے target 6740 تک دیکھنے کو مل سکتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ 80$ تک کے level دیکھنے کو مل سکتے ہیں حالانکہ US کی inventory آنی ہے اور expectation ہے کہ کچھ inventory بڑھ کر آ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ evening میں آپ کو اگر ایک گراؤٹ دیکھنے کو ملے تو production بڑھتا ہوا دکھا ہے US کی inventory بڑھتی بھی دکھائی ڈیمانڈ پرشاہ رہا ہے دوسری طرف مگر دیکھیں تو ڈیمانڈ اتنا نہیں دیکھ رہا ہے جتنا ہونا چاہیے تو اس کی مجھ سے بھی ایک سلیم پریشاہ ہے اور ساتھ میں جس طریق ڈالر ڈیمانڈیکس بڑھا ہے اس سے بھی کئی نہ کئی ڈیمانڈ کام ہوتے ہوئی دیکھیں تو فیلحال ابھی ڈیمانڈ کے مورچے پر کوئی خاص سپورٹ آتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ایک تھوڑی بہت گرامت آ سکتے ہیں بھٹ ہاں یہ رینج میں ہمیں لگتا ہے کہ اسٹی سے لے کر پچاسٹی کے بیچ موف کرتا ہو وہ دکھائی دے سکتا ہے اوکے بیچ میں ایک بار جب یو ایس میں چھٹی تھی ان کے انڈیپنڈنس دے کے موقع پر تو خبریں ایسا تھیں کہ ہم شاہر میں بہت رائیڈنگ ہوتی اس کے اسے بڑھیں گے دام اور ڈیمانڈ بڑھ سکتے لیکن وہ بہت بلپ ہوا سسٹین نہیں کر پایا کیا یہ الیکشن کی وجہ سے بھی کچھ اس پر اثر پڑھ رہا فنڈیمنٹلی گررز کو سمجھنا چاہے تو دیکھیں بلکل کل ہم نے جو فیڈ چیئر زوریم پاویل کی تیسٹیمنی سی نہیں ان کا پورا جو کنسن تھا وہ انفلیشن کو لے کے تھا تو مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسا وہ ٹارگیٹ بھی کر رہے ہیں 2% وہ انفلیشن کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس فرنٹ پہ بھی کئی نہ کئی ایکٹیویٹیز ہیں اور الیکشن بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو انفلیشن اس کو کنٹرول کیا جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس بار کروڈ کی جو انفلیشن ہیں وہ یہاں پر پروڈکشن بڑھتا ہوا دکھائی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جیادہ تیجی یا جیادہ مندی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پروڈکشن کٹ بھی کیا ہے تو اس سے یادہ نیچے نہیں جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں بٹا کئی نہ کئی اس بھی اپنے انفلیشن کو کنٹرول کرتا ہوا دکھائی 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 الیکشن کے چلتے تو دیفنیٹلی جو پروڈکشن ہے وہ یہاں پر یو ایس کی طرف سے ہمیں لگتا ہے کہ بڑھتا ہوا دکھائی دے گا تو پھر پروڈکشن کٹرول ہوتا ہوا دکھائی دیں گے اوکے انویج نیچرل گیس میں کیا ستی بن رہی ہے اس سمیں دیکھیں جیو پولٹک اٹینشن ڈیفنیٹلی ہے مگر کئی نہ کئی ہم نے اسرائیل ہماس میں ایک جو جیو پولٹک اٹینشن ہے اس پر بریک لگتے ہوئے دیکھا ہے تو اس سے بھی کئی نہ کئی تھوڑا سے پوزیٹیوز آتے ہوئی دکھ رہے ہیں تو مجھے تا اس فرنٹ پہ بھی جیادہ کوئی ڈیولپنٹ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی پرائیس اگر آپ دیکھیں گے ڈیمانڈ دیکھ رہے تھے یہاں پر ہم دیکھیں تو انونٹری آلڈی کافی بلٹ اپ ہوئی ہوئی ہے تو مجھے رہتا ہے کہ نیچول گیس کے فرنٹ پر جیادہ تیجی مندی دیکھنے کو نہیں ملے گی فلحال اگر ہم سٹیڈی جی وائز بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ نیچول گیس کیونکہ سپورٹ کے آسپاس ہے ٹیکنیکل مارکٹ اوور سولڈ زون میں آتا ہوا دکھائی دیا ہے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ دوستوں کے آسپاس دوستوں کے اوپر جائے تب بائی انیشیٹ کرنا ہے ابھی کچھ نہیں کرنا ہے دیکھیں ابھی اگر پرائیز ون نائنٹی کے آسپاس ملتے ہیں تو وہاں بھی انیشیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پرائیز اوور سولڈ زون میں ہے فلحال ابھی تو نہیں پھوڑا سا اور کریکشن آئے گا ون نائنٹی کے آسپاس تو وہاں بائی انیشیٹ کر سکتے ہیں اوکی تھوڑا اور کیا تو کر سکتے ہیں یا پھر ٹو ہنڈٹ کے اوپر کرنا چاہیے یہ ہے نیچرل گیس یعنی انرجی باسکٹ تھنڈا ہے اس سمیں بہت زیادہ گلوبلی بھی تیزی نہیں ہو رہی ایک اور چیز جو آپ